موسیقی اسلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ لوگ آج بھی بنا رہی ہوں مونکی ڈال کا حلوہ جو کہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اور بہت ہی آسانی سے بنا لیتے ہیں ہم گھر میں باہر بھی بہت اچھا ملتا ہے لیکن گھر میں بہت اچھے طریقے سے ہم بنا سکتے ہیں تو بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے یہ دیکھیں اور یہ فائدے مند بھی بہت ہوتا ہے اور اس کو کھاتے ہیں ہم تو ایک قوت پیدا ہوتی ہے کیونکہ بہت اچھا ہوتا ہے یہ اور یہ دیکھئے مونکی ڈال کے تو ایسے بھی بہت فائدے ہوتے ہیں تو اس کو بنانا بہت آسان ہے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بنانا یہ میں نے لیے ہے مونکی ڈال تقریباً ٹو ففٹی گرائم یا ون کپ بھر کر لے لیجئے تو اس کو میں نے بھگو دیا تھا تقریباً ٹو آورز تک بھگویا تھا پھر اس کو گرائنڈ کر لیا یہ دیکھئے اب میں نے ایک پین لیا کڑھائی لی جو بھی آپ لے سکتے ہیں اس میں میں نے الائچیاں ایٹ کی اور اس میں میں نے کوکنگ آئل ایٹ کیا ہے اور آپ گھی بھی ایٹ کر سکتے ہیں مجھے آئل پسند ہے تو میں مطلب لائٹ ہوتا ہے نا آئل اس لیے میں آئل ہی آئل میں ہی بنا لیتی ہوں اور اصلی گھی بھی اس میٹ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے اس کو اچھی طرح سے آپ نے بھونا اس کو اچھی طرح سے بھونی گیا آہستہ آہستہ اور یہ چپکنے لگ جاتا ہے تو پھر اس کو آہستہ آہستہ ہٹانا پڑتا ہے تو بھوننے میں کافی مشکل ہوتی ہے لیکن ہم آسانی سے چلاتے رہیں گے اس پون تو پھر یہ بھون جائے گا اچھی طرح سے یہ دیکھئے یہ ہم نے اچھی طرح سے اس کو آہستہ آہستہ ہٹاتے جائیں گے اور یہ بھونتا جائے گا اس میں یہ ہی ہے کہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے یہ بھوننا تو یہ دیکھئے جب اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے گا لائٹ براؤن ہو جائے گا تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ یہ بھون گیا ہے اس میں ہم چینی آٹ کریں گے اور ملک آٹ کریں گے اور تھوڑا سا پانی بھی آٹ کریں گے تو یہ بہت ہی سوفٹ ہو جائے گا ابھی دیکھئے یہ کافی چپک گیا ہے یہ دیکھئے پس یہی ہے کہ اس میں ہم تقریباً شگر آٹ کریں گے ون کپ یا ہاف کپ بھی آٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے اب جگہ چھوڑ دیئے ہلوے نے اپنی اور یہ پہلے چپک رہا تھا اب آہستہ آہستہ یہ ہٹنے لگ گیا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اس کا اب اس سٹیج پر ہم اس میں تقریباً ایک گلاس پانی آٹ کر دیں گے اور ون کپ اس میں چینی آٹ کر دیں گے یہ دیکھئے اب اس کو اچھی طرح سے ہم چلاتے رہیں گے تاکہ اس کے اس کے وہ بابلز نہ بن جائیں اور یہ دیکھئے ہم نے چینی بھی آٹ کر دیئے اور اس کو توڑ دیں گے اگر چھوٹے چھوٹے سے اس کے لمس بن گئے ہیں یہ دیکھئے اس کو اچھی طرح سے ہم توڑ دیں گے اور چلاتے رہیں گے اور اس میں میں نے ون پینچ جو ہے زردے کا رنگ آٹ کیا ہے یہ دیکھئے اب اس کا پانی خوشک ہوتا جا رہا ہے اور حلوہ جو ہے سوفٹ ہوتا جا رہا ہے یہ دیکھئے یہ تیار ہو گیا ہے اب اس میں اوپر سے آپ اسلی گھی پر آٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے میں نے پلیٹ میں نکال لیا ہے اور اس پر گانش کر دیا ہے پدام پستو کو تو آپ اس طرح سے گانش کر سکتے ہیں اور اسے ناشتے میں بھی کھا سکتے ہیں اور بچوں کو بہت پسند ہوتا ہے یہ حلوہ تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو اچھا لگیے میری ریسیپ اچھی لگیے تو چینل کو لائک کر لیجئے گا اور سبسکرائب کر لیجئے گا اگر آپ فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو اور اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ پھر ملتے ہیں نیو ریسیپ کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ ٹیک کیئر بائی بائی